ڈائیجیسٹیف سسٹم نظامِ انحضام انسان کا حضم کرنے کا جو سسٹم اللہ پاک نے ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں جو اتا کیا ہوا ہے یہ اگر آپ کبھی غور کریں تو آپ کو لگے گا کہ جادو نگری ہے بقاعدہ جادو نگری ہے اس میں ایسے ایسے موجزے ہوتے ہیں کہ انسان کو یقین نہیں آتا کہ ایک انسانی میدے میں اس پورے ٹریک میں یا زبان سے شروع ہو کے ریکٹم تک جاتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا نظام وضع کیا ہوا ہے ہمارے جسم میں یہ کیسے کام کرتا ہے اس میں کتنی کتنی پہچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور ہوتی بھی ہیں بعض اوقات جن کا ڈاکٹر طبیب علاج کرتے ازام کی بات کر رہے ہیں تو سلیم پنشی اٹھ جائے کیونکہ اس کو تو حضم ہی کچھ نہیں ہوتا بچارے کو یہی غلط وہمی ہے آپ کی اس کو سب کچھ حضم ہوتا ہے اسی لیے وہ سلیم سمارٹ ہے ہم موٹوں کو حضم نہیں ہوتا جن کی توندے نکلی ہوئی ہیں ان کے ساتھ گڑ بڑ ہوتی ہے یہ تو چمچی اس کے اندر چلی گئی تھی وہ حضم ہو گئی اور میں کھاتا ہوں جاتا گی جہرہ یہ نہیں بتا جائے نظام نظام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلا سوال آتا ہے اس میں جو امپورٹنٹ رول ہوتا ہے وہ چھوٹی آنٹ کا اور بڑی آنٹ کا ہوتا ہے لارج انٹسٹائن اور سمال انٹسٹائن تو آپ کو پتا ہے کہ جو لارج انٹسٹائن ہے بڑی آنٹ وہ کتنی بڑی ہوتی ہے اور چھوٹی آنٹ جو ہے وہ کتنی چھوٹی ہوتی ہے پتا ہے آپ کو نہیں سر آپ کی سن کے احران ہوں گے کہ چھوٹی آنٹ جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے اور بڑی آنٹ چھوٹی ہوتی ہے یہ اندر دوہ چل رہا ہے جو بڑی آنٹ ہے نا وہ سائز میں والیوم میں بڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن لمبائی میں پانچ یا چھے فٹ ہوتی ہے صرف اور جو چھوٹی آنت ہے وہ بیس فٹ تک لمبی ہوتی ہے بیس فٹ تک اور اگر انسان کا جو پورا جو نظام نظام ہے جو ڈائیجیسٹف ٹریک ہے یہ اس کو اگر بچھایا جائے تو یہ تیس فٹ تک لمبا ہوتا ہے تیس سے پینتیس فٹ تک لمبا ہو سکتا ہے اور اگر ہم کسی موٹے کو شامل کر لیں تو وہ پھر یہاں سے آنت شروع ہوگی اکاڑے تک جائے پھر اس سے تو بندہ گڑا بھی پھر اڑا سکتا ہے پھر بندے کے ٹیڈ پیلی کھا بھی جا سکتا ہے چھوٹی آنت چھوٹالی کلومیٹر اچھا انظام نظام کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے ظاہر ہے موہ میں جب کوئی چیز ڈالتے ہیں تو ہمارے موہ میں پورے ڈائیجیسٹف ٹریک میں مختلف انزائمز ہوتے ہیں انزائمز وہ ہوتے ہیں جو خوراک کو گلانے کے کام آتے ہیں خوراک کو قابل حضم بنانے کے کام آتے ہیں تو تھوک بھی ایک انزائم ہے لعاب جو ہے ایک انسان جو ہے وہ یومیاں ڈیڑھ لٹر لعاب پیدا کرتا ہے تھوک پیدا کرتا ہے اگر اس کے موہ میں یہ تھوک یا لعاب نہ پیدا ہو تو انسان خوراک حضم کرنے کے قابل نہ رہے اور انسان کے جو میدے میں سمال انٹسٹائن میں لارج انٹسٹائن میں جو مختلف قسم کے انزائم جو خوراک پہ عمل کر کے اس کو توڑتے ہیں توڑنے کا عمل تو خرمو سے ہی شروع ہو جاتا ہے پھر اس پہ انزائم عمل کرتے رہتے ہیں اس پہ وہ ان میں تضابیت بھی ہوتی ہے تضاب کی طرح اور اتنا سخت تضاب ہوتا ہے انسان کے جسم میں نظام نظام میں کہ وہ جو تضاب ہے وہ لوہے کو گلا سکتا ہے اب آپ پوچھیں گے کہ اگر وہ جو انزائمز ہیں اتنے سخت ہوتے ہیں اس میں اتنی تضابیت ہوتی ہے کہ وہ لوہے کو گلا دیتا ہے تو ہمارے جسم کو وہ اندر سے کیوں نہیں گلا دیتا ہے سوال تو پیدا ہوتا ہے جی بعض دفعہ ہوتا بھی ہے بعض دفعہ ہمارے جو ڈائجیسٹیف سسٹم کے اندر موجود جو ایسڈ ہے وہ ہمارے جسم کو ہی گلانا شروع کر دیتا ہے اس وقت کہتے ہیں کہ اس کو السر ہو گیا ہے اس کو السر ہو گیا ہے اس نے اپنے جسم پر ہی عمل کرنا شروع کر دیا ہے سر آج تو آپ سیریس ہی ہو گئے ہیں سر کوئی ہسائیں کھلائیں ہمیں کوئی ہسائیں کھلائیں بیٹا ہم کلاس میں آئے ہوئے الفلہ دیٹر میں آئے ہو سر جی آپ دیکھنا السر اس طرح کی باتیں کیا کریں سر لیکن نظامین حضام سب سے اچھا سعید کا ہے یہ ایک بندے کا چولہ سو روپیہ کھا گیا سر اور اتنی جلدی عظم ہوا ہے کہ اسے بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے لیا تھا کسی کے پیسے کھا جانا یہ بھی نظامین حضام نہیں آتا ہے حضام کر جانا حضام کر جانا اچھا ہمارے جو ڈائجیسٹیو سسٹرم اس کی سب سے بڑی خوبی پتہ ہے کیا ہے یہ انسان کا دوسرا دماغ بھی ہوتا ہے اس کو کام کرنے کے لیے دماغ کی ضرورت نہیں ہوتی اسی لیے جب انسان کسی کے پیسے کھا جاتا ہے تو دماغ سے کنیکشن توڑ دیتا ہے کہا جاتا ہے کہ انسان کے پورے جسم کے اندر جو خلیے ہوتے ہیں سیلز ہوتے ہیں ان کی تعداد عوستان جو ہے وہ چھتیس ٹریلین ہوتی ہے ٹھیک ہے چھتیس ٹریلین ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھے رہے ہیں انسان کے جو ڈائجیسٹیو سسٹم کے اندر جو مایکروبز ہوتے ہیں مایکروبز کا مطلب ہے جو جراسیم ہے جو خوراک کو گلانے کے کام آتے ہیں ان میں بیکٹیریا بھی ہوتا ہے اس میں فنجائے بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کی تعداد جو ہے وہ ہنڈرڈ ٹریلین سے بھی زیادہ ہوتی ہے یعنی کل ہمارے جسم میں خلیے جو ہے ان کی تعداد چھتیس ٹریلین ہے لیکن جو مایکروبز ہمارے ڈائجیسٹیو سسٹم میں ہوتے ہیں ان کی تعداد ہنڈرڈ ٹریلین سے بھی زیادہ ہوتی ہے آپ دیکھیں اور وہی اگر وہ نہ ہو تو ہمیں کوئی چیز حضم نہ ہو پھر بندہ صحیح کام کرتا ہے دن رات سار جو عام انسان کے میدے میں ہنڈرڈ ہوتے ہیں وہ شفقت کے میدے میں داس ہزار آر فیصد زیادہ ہیں سار کیونکہ اس کے میدے میں چیز بیڑا گرک ہو جاتی ہے سار اگر ایک عام آدمی کے میدے میں ہنڈرڈ ٹریلین ہوتے ہیں تو سیاستدان اور جو ہمارے بیروکریٹس ہیں ان کے میدے میں ہزاروں ٹریلین ہوگے سار لکڑ عظم پتھر عظم انجن عظم ان کا میدہ بھی اللہ کی طرف سے بنتا ہی ہے خود گرینڈر لگواتے ہیں بغیر گرینڈ کیے عظم کر جاتے ہیں یہ جو بھی بتا رہے تھے آپ کے ہمارے میدے میں ڈیفرنٹ قسم کی تضاب ہوتے ہیں السر ہونے سے پہلے یہ کچھ تو ان کا ریاکشن یا کچھ تو رد عمل کچھ تو ہوتا ہوگا لیکن وہ قدرت نے ہمارے جو ڈیجیسٹیف سسٹم ہے اس کو مختلف تہیں عطا کر رکھی ہیں ہمارا میدہ جو ہے وہ تیہ دار میدہ ہوتا ہے تو جو سب سے فرنٹ لائن پہ میدے کی تیہ ہوتی ہے وہ اپنے خلیوں کی اپنے سیلز کی قربانی دیتی ہے کہا جاتا ہے کہ ایک منٹ میں پانچ لاک سیلز یا خلیے جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں اور اس کی جگہ نئے خلیے بنتے ہیں ایک منٹ میں پانچ لاک سیلز آپ انتازہ کریں کیا نظامِ قدرت ہے سارے یہ میدہ نہیں ہے تو پھر کسی پینڈو کا سلوکہ ہی ہو گیا سارے اس کے اندر بھی اتنی جیبیں ہوتی ہیں اللہ کیا تو مجھے اسی وقت جاتا ہے کہ کیا اللہ پاغل ہے انسان پاغل ہے دیکھے نا اس کو سمال برین کہا جاتا ہے اس کو سیکنڈ برین انہوں انسان دا دوجہ دماغ بھی کیا جاتا ہے میدے کو اس میں نیورونز نہیں ہوتے نیورونز نہیں ہوتے اللہ تعالی نے نیورونز بنائے نیورونز اللہ تعالی نے نیفرونز بنائے نیورونز کہتے ہیں جو نیورالوجی دماغ سے جاتے ہیں آپ یہ گرم چاہیے آپ اس گرم چاہیے کو ہاتھ لگاتے ہو فوراں ایسے کر لیتے ہو یہ کون کرتا ہے دماغ نہیں کرتا یہ نیورونز کرتے ہیں آپ گرم چیز کو ہاتھ لگاتے ہو تو ہمارے جسم میں بلینز نیورونز ہیں نیورونز یہاں سے میسیج لے کے جاتے ہیں بقاعدہ بھاگتے ہیں یہاں پہ دماغ تک جاتے ہیں دماغ کو میسیج دیتے ہیں کہ تمہارا مامیاں تیرا ہاتھ جڑا ہے گرم چیز نو لگ گئی دماغ کہتا ہے یہاں سے واپس میسیج بیٹھتا ہے کہ ہاتھ سے کہو اپنا ہاتھ اٹھا لے پیچھے اٹھ جائے یہ ایک سیکنڈ کے کروڑ میں اس سے میں یہ عمل ہوتا ہے نیورونز جاتے ہیں دماغ کو پیغام دیتے ہیں دماغ واپس پیغام دیتے ہیں نیورونز کو نیورونز واپس میسیج دیتے ہیں وہ ایسے کرتا ہے یہ عمل ایسے ہوتا ہے اس دوران یہ سارا عمل ہو گیا نیورونز دماغ کام کر رہا ہے اسی طرح نیورونز ہیں نیورالوجی سے ریلیٹڈ اسی طرح نیفرونز ہیں نیفرالوجی سے ریلیٹڈ جو انسان کے کڈنی میں کام کرتے ہیں کڈنی جو ہے انسان کی نیفرونز سے بنی ہوتی ہے وہ بھی نیفرونز جو ہیں وہ بھی نیورونز کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے نیفرونز کام ہوتے ہیں اسی لئے اس کو نیفرولوجسٹ کہتے ہیں نیفرولوجسٹ کہتے ہیں جو گردے کا ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو نیفرولوجسٹ کہتے ہیں کیونکہ نیفرونز ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح مل کے کام کرتے ہیں کہیں پہنچتے ہیں جاتے ہیں اچھا سر یہ ایک انسان میں جتنے سیل آپ بتا رہے ہیں اگر یہ سارے سیل باہر آ جائیں تو اس سے تو سر پوری دنیا کی گھڑیاں چل جائیں گی یہ بہت سہل نہیں ہوتے یہ غلیے ہوتے ہیں جن کو ہم خلیے بھی عام طور پر کہتے ہیں شفکت جو ہے نا کہ اپنے بچوں کے سوال آگی ادھر کرتا ہے میں نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ یہ کوالنگ ساتھ جائیں سر دوسری گھڑیاں اگر نہ بھی چلیں تو انسان کی مشکل گھڑیاں جو ہے وہ چل جاتے ہیں سر اچھا آپ یہ سن کے احران ہوں گے کہ ہم جب کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو ہمارے میدے تک اتنے عمل اس پہ ہوتے ہیں اس پہ انزائیمز ایکٹ کرتے ہیں اس کو بریک کرتے ہیں لیکن ہم جو بھی کھاتے ہیں وہ ہمارے میدے تک پہنچنے میں صرف سات سیکنڈ لگتے ہیں شکر ہے یار سیاسدانوں کا ادھر بسنے چلتا انہا اندھر پتنے کون کو ان سے ناکے لگا دیں جہاں پر جانے کا ٹیکس یہاں سے نکلنے کا ٹیکس وہاں پر پہنچنے کا ٹیکس ارے کان سیل اگر پڑھا مجھے دے مرے میری چڑی میں ڈال لیں